موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج بات کرتے ہیں یہ ایک نیا فتنہ ہے یہ یونس الگوہر کا یہ تصوف کے نام پہ غلط العقیدہ گمرہ آدمی ہے اور یہ لوگوں کو بوقوف بنا رہا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یونس الگوہر ڈاٹ آرگ اس کی ویب سائٹ ہے اس میں آپ دیکھیں کہیں تالیاں بجوارہ ہے کہیں تمام مذاہب کے لوگوں کو بلاوا کے کیک کٹوارہ ہے کہیں پہ مخلوط گیدرنگ میں خواتین کے ہاتھ پکڑ کے تصوف کا کام بظاہر دکھایا جا رہا ہے لوگوں کو ایک عجیب ماحول بنا کے رکھا ہے جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ان صاحب کا تعلق کراچی سے بتایا جاتا ہے اور یہ جو ہے ریاض گوہر شاہی ایک صاحب کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں انہوں نے ہی مجھے اپوائنٹ کیا ہے اور اپنی تمام ایکٹیوٹیز یہ اسی نام سے آگے لے کے جاتے ہیں کہ میں جو ہوں وہ ان کے حکم پر چل رہا ہوں ان کے کہنے پر چل رہا ہوں اور یہ سی ای او ہے مسایہ فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کے اور ان کا ماننا ہے کہنا یہ ہے کہ تمام مذاہب جو ہیں ان کو ایک ہی بیسس ہیں دوزن میٹر کہ آپ کس کے تھرو آتے ہیں اور اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ تو وہ بات ہو گئی کہ بھئی تم کوئی بھی ہو تم حق پر ہو ایسی تو بات نہیں ہے اگر سارے ہی لوگ حق پر تھے تو پھر دین اسلام کی ضرورت ہی نہیں تھی بھی جب سب ہی حق پر ہیں تو پھر اسلام کی ضرورت کیا ہے صحیح راستہ بتانے کی ضرورت کیا ہے کوئی ضرورت ہی نہیں بنتی تو یہ مسلمانوں کے لبادے وڑ کے یہ انہوں نے ایک عجیب تفریہ بنا کے رکھی آپ دیکھیں مثال کے طور پر اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ کون سا دین ہے یہ کون سے دین کی تعلیم ہو رہی ہے کہ یہاں پہ جو ہے ہر قسم کا ماحول ایک عجیب سا بنا کے رکھا ہوا ہے یہ تصوف ہے یہ تو کھیل ہے تصوف کے نام پر تو اینیوے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عجیب و غریب سی حرکتیں ہیں گیادرنگز ہیں اور یہ امامیں پہن لینا اور یہ کرنا اور پھر آگے سے ان کی تعلیمات بھی پھر آگے سے ایسی طرح کی عجیب و غریب سی باتیں ہیں ہر چیز کو گڑ مٹ کر دیا ہے خیرت کا نام جنو رکھ دیا جنو کا نام خیرت تو بارال اس کے اندر میں آپ کو ذرا ان کا ایک عقیدہ بتاتا ہوں ان کا عقیدہ جو ہے نا ان کی اردو والی سائٹ ہے مہدی فاؤنڈیشن ڈاٹ کام انہی کے سائٹ سے انہی کے مواد لے رہا ہوں لوگ کہتے ہیں بھی آپ نے کہاں سے مواد انہی کے سائٹ پہ ہے مہدی فاؤنڈیشن ڈاٹ کام پہ امام مہدی ایویڈنسز آف ہز ہولینیس گوھر شاہی تو یہ گوھر شاہی کو امام مہدی مانتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ان کے اندر جو ہے سب سے بڑا معاملہ یہ ہے ان کا کہ یہ گوھر شاہی کو امام مہدی مانتے ہیں اور اس کے پروف میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں امام مہدی علیہ السلام کا چہرہ چاند میں نظر آئے گا امام جعفر صادق کا قول ہے کدھر ہے کوئی ریفرنس نہیں ہے اور کہتے ہیں جی کہ ریاض گوھر شاہی کی شبی چاند پر نظر آئی تھی جو آسانی سے دیکھی جا سکتی تھی پھر اگلا کلیم کرتے ہیں کہ دیکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے فرمایا تھا کہ امام مہدی کے پشت مبارک پر مہر مہدیت ہوگی ریفرنس نہیں مالو اور یہ کہتے ہیں کہ جیسے ریاض گوھر شاہی کی پشت پر بھی مہر مہدیت ہے جس کا ظاہری ثبوت آپ کے دائیں ہاتھ کی انگشت پر اسم محمد اور بائیں ہاتھ کی انگشت پر اسم ذات اللہ جو ہے انمایا ہے یہ یہ کلیمز ہیں ان کی ویب سائٹ کے اوپر آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس قدر جو ہے آگے نکل گئے ہیں حالانکہ تو امام مہدی کے بارے میں حدیث مبارکہ تو بڑی واضح ہیں اور آپ کی پیدائش جو ہے وہ عرب میں ہیں اور آپ کے والد کا نام جو ہے وہ عبداللہ ہے اور والدہ کا نام آمنہ ہے امام مہدی پر پوری ایک بارہ قسطوں کی شریز میرے چینل پر موجود ہے تو اس کے اندر بڑے واضح طور پر آپ کا جس زمانے میں آپ کا ظہور ہے آپ کا وہ جو زمانہ ہے وہ وہی ہے کہ وہ آخری دور ہے دجال کے قربت کا زمانہ ہے اور آپ کا دجال جب زندہ ہوگا اس دنیا میں وہ زمانہ ہوگا آپ کا نہ یہ تو ریاض گوھر شاہی جو ہیں یہ تو اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کا تو کسی دجال سے ٹاکرا نہیں ہوا نہ ان کے زمانے میں کسی یاجوج ماجوج کا خروج ہوا تو بس یہ ایک ان عقائد کو ہمارے ہاں جن لوگوں کو علم نہیں ہے نا انہیں اس طرح کی باتیں کہتے ہیں تو لوگ پہلے ہی جو ہے عقیدے ہوتے نہیں ہیں معلومات ہوتی نہیں ہیں تو اس طرح کے معاملات دیکھ کر وہ اور گمراہ ہو جاتے ہیں بھٹک جاتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں سے بچیں یہ دین کا لبادہ اڑ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ان کی دنیا اور آخرت برباد کر رہے ہیں تو اسی لیے جو ہے اب مجھے نہیں پتا کہ گوھر شاہی کی تعلیمات کیا تھیں میں نے اس کے بارے میں اسی شخص کی سائٹ کے اوپر دیکھا ہے تو اور بعض گوھر شاہی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا اس یونس الگوھر سے کوئی تعلق نہیں ہے جو بیرہ ان میں سے کچھ لوگوں سے انڈائریکٹ بات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ ہم اسے نہیں مانتے یہ ان کا نام یوز کر رہا ہے یہ گمراہ ہے بارال اندر کیا کہانی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن اس کی جو سائٹ کے اوپر انفرمیشن ہے اور جو اس کے میسیجز ہیں ویڈیوز ہیں جو اس کے یہاں پہ افعال نظر آ رہے ہیں دیگر کمیونٹیز میں سب کو جوڑنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا آپ کو دین کی پاسداری رکھ کے جوڑنا ہوتا اور یہ جو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ان کے ہاں امام مہدی یہ کسے کہتے ہیں اس سے ساری چیزیں بڑی واضح ہو جاتی ہیں کہ یہ صحیح العقیدہ آدمی نہیں ہے صحیح راستے پر بھی گامزن نہیں ہیں اور طریقہ کار بھی اس کا ٹھیک نہیں ہے باقی تفصیلات آپ خود دیکھ سکتے ہیں جا کے مہدی فاؤنڈیشن بھی ہے اور یہ یونسالگوہر.org یہ دونوں سائٹس ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی